بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستوں کیسے ہیں آپ اللہ کردی آپ بلکل خیریہ سے ہوں آج ہم بات کریں گے جناب ٹیچر کے سلسلے میں جو کہ اپیسوڈ نمبر گریفت کی آنے والی ہے جناب فورٹی ون تو اس بھارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ روحی ہے جناب اور روحی نے بھرپور تاریخے سے پلانٹ بنا چکی اور پہلے بھی اس نے مراد کے ساتھ دراما کیا اور اب اس کا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میں پریگنٹ ہوں اپنی دوست کے ساتھ جاتی ہے جناب ڈاکٹر کے پاس اور اس سے یہ کہلاتی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں یہ تم نے بتانا ہے اور یہ ساری چیزیں اب اس نے پلان کر چکی اب اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ مراد کو وہ بلیک میل کر رہی ہے کہ دیکھو میں پریگنٹ ہوں اور تم مراد کے لیے ترس رہے ہو لہٰذا میرے ساتھ شادی کر لو اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ میرے لیے بنا لو ورنہ اگر تمہاری زندگی میں میں خود سے گسید تو کچھ نہیں چھونوں گی یہ کہنا ہے جناب جو ہی کا اب یہ فون کرتے ہوئے مراد کو اور مراد کو بلیک میل کر رہی ہے جناب دوسری طرف یہ انیشہ کا دوست ہے اور وہ اس کو پھلو کا بھکا پیش کرے گا اور اسی موقع پہ مراد کی ماں دیکھ لے گی اور اس کا تو پھر سونے پہ سوہاگا ہو جائے گا کہ یہ تو لڑکی صحیح نہیں ہے میں تو اندھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی یہ کہ اس کی اولاد نہیں ہے سب سے جو مین پرابلم تو جیسے ہی وہ اس کو دیکھے گی اور بھی بدزن ہو جائے گی اب جناب یہ روحی کی جو انیشہ کی بھاوی ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دیکھو تم نظر رکھو اور یہ نیشہ بتا رہی ہے کہ نظر تو میں نے رکھی ہوئی ہے مراد بہت اچھے ہیں اس نے کہا کہ جو لوگ اندہ اعتماد اپنے مرد کے اوپر کرتے ہیں وہی لوگ دوکہ کھا جاتے ہیں دوسری طرف جناب یہ روحی اب خودکشی کا ڈراما رچائے گی اور مراد اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا کہ اگر میں تمہیں نہ ملا تو تم اپنے جانتے دوگی اس نے کہا دیکھنا تمہیں پتا چل جائے گا کہ ایک نوکر کی بیٹی کیسے تمہارے سامنے آج خودکشی کرے گی تو مراد جناب اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ڈراما جو ہے جناب یہ بھی کہاں تک پہنچے گا اس کے سلسلے میں اگلی پیسوڑ دیکھنا نہ بھولیے گا نہائیتی مزے کی پیسوڑ آنے والی ہے جناب اور ہم آپ کے ساتھ رفیو کے سلسلے میں شیئر کرتے رہتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑا سب کا موز ہے جن کے بچے جو ان کی عمر ہوتی ہے اٹھارہ سے اٹھائیس وہ اپنی زندگی بنانے کی ہوتی ہے لیکن وہ عاشقی مشوقی میں نکال دیتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ساری عمر پشتانا پڑتا ہے تو ہم عبداللہ قدوانی صاحب کو سلو پیش کرتے ہیں جناب دونوں ہاتھوں سے کہ انہوں نے اتنا اچھا ڈراما وہ پیش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ دیکھو بچوں کا اگر خیال رکھنا ہو تو کیسے رکھا جاتا ہے ان سے ہمدردی کرنی ہو یا ان کو بڑکنے سے روکنا ہو تو کیا لاحے عمل اختیار کرنا ہوگا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کا نام ہے ویل جرنومی بائی افیشل آپ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی مزے مزے کی پیشوٹ کے اوپر تفسرالے کے حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ